منار پاکستان کی تعمیر میں کتنی لاغت آئی منار پاکستان پاکستان کی ایک اہم قومی مارت ہے اس منار کو لاہور میں این اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی صدارت میں منقضہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قراردات پاکستان منظور ہوئی تھی جس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان مارز وجود میں آیا قبل عظیم اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہا جاتا تھا جو سلطنت برطانیہ کے زیر انتظام تھا اب یہ اقبال پارک کے نام سے مشہور ہے قیام پاکستان کے حوالے سے جب اس تاریخی مقام کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا تو مختلف آرہ سامنے آئی کہ اس جگہ کو یادگار تعمیر کی جائے مگر اسے علامت اور عمارت کے طور پر کیا صورت دی جائے آیا اس تاریخی مقام پر کوئی عظیم الشان باگ بنایا جائے یا پھر شاندار مسجد، کتب خانہ، اجائب گھر، درزگاہ یا مینار بنایا جائے کافی بحث و تمہیز کے بعد بلاخر ایک عظیم الشان مینار کی تعمیر کا فیصلہ ہوا اور انیس سو سارٹھ میں اس وقت کے صدر مملکت، فیلڈ مارشل، ایوب خان نے کمیٹی تشکیل دی جس کی سفارشات کی روشنی میں ڈیزائن کی منظوری دی گئی بعد ازا معروف دانشور مختار مسعود کی زیر صدارت مجلی سے تعمیر کے اجلاس میں غور ہوا کہ یادگار وہ نشان خیر ہوتا ہے جو مرنے کے بعد باقی رہے جبکہ یادگار کا عام تصور، موت اور فنا ہی ہے تو قرارداد پاکستان جو ایک زندہ جعوید حقیقت ہے اس سے اس کا کیا تعلق؟ اس لئے منصوبے سے یادگار کا لفظ خارج کر کے منار پاکستان رکھ دیا گیا مگر ستم زریفی دیکھئے کہ اہلیان لاہور آج بھی اسے یادگار کے نام سے ہی پکارتے ہیں اسلام مغل اور جدید فن تعمیر کے حسین امتزاج اس عظیم الشان منار کا نقشہ مایہ ناس ترک ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان نے تیار کیا تعمیر کا کام میاں عبدالخالق انڈ کمپنی نے 23 مارچ 1960 میں شروع کیا اور آٹھ سال کی مدد میں 31 اکتوبر 1968 کو کل 75 لاکھ روپے کی لاکت سے اس کی تعمیر مکمل ہوئی نصر الدین مراد خان نے منار پاکستان کے اردگرد ماحول کو خوبصورت بنانے اور اس کی اہمیت کو چار چان لگانے کے لیے منار کے اردگرد کچھ امارت کی تعمیر کا خاکہ بھی پیش کیا مگر نامسائد حالات نے ان کے خوابوں کو تعبیر سے ہم کنار نہ ہونے دیا حکومت پاکستان نے مراد خان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں تمغے امدیاز سے بھی نوازا واضح رہے کہ منار پاکستان ہائپر بولر ڈیزائن میں تعمیر کیا گیا ہے اس ڈیزائن میں امارت کی چوڑائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان پاکستانی ہے سنگ سرخ اور سنگ مرمر ظلہ ہزارہ اور سوات سے حاصل کیا گیا لوہے اور کنکریٹ سے تیار کیے گئے اس منار کی بلندی ایک سو چھانوے فٹ چینج ہے جبکہ ٹاپ پر ساڑھے سولہ فٹ اسٹینلیس سٹیل کا گمبت نصب کیا گیا ہے جس سے روشنی منقص ہو کر ہر سوک کرنے بکھیرتی ہے منار میں پانچ گیلرییاں اور بیس منزلیں ہیں پہلی گیلری تیس فٹ کی اونچائی پر ہے جس کے بعد بالائی منزل پر جانے کے لیے پہلی منزل پر چانوے سیڑیوں کے بعد آتی ہے ٹاپ فلور پر جانے کے لیے سیڑیوں کے علاوہ برکی لفٹ بھی نصب کی گئی ہے منار کی تعمیر میں پاکستان کے ابتدائی ادوار میں پیش آنے والی مشکلات کی اکاسی انتہائی تقنیقی مہارت سے کی گئی ہے منار پر پانچ تختیں نصب ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح بے سرو سامانی کے عالم میں کٹھن مراحل تیہ کر کے حاصل کیا گیا تھا پہلا تختہ خردورا اور ناتراشیدہ ہے جو اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان ازادی کے وقت کن دگرگوں حالات کا شکار تھا دوسرے تختے میں پتھروں کو تراش کر کے ایک ترتیب میں رکھا گیا ہے تیسرے تختے میں پتھروں میں ملائمت پیدا کی گئی ہے جبکہ چوتھے تختے پر سنگے مرمر استعمال کیا گیا ہے مذکورہ بالا علامات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کس طرح پاکستان بتدریج ترقی کی منازل تیہ کرتا رہا پانچ میں دختے میں دو ہلالی چاند کے درمیان ستارے کے پانچ کونے اسلام کے پانچ ارکان کو ظاہر کرتے ہیں جون 1984 میں الڈین اے منار پاکستان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا جس کے بعد منار کے گرد و نوہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر عمل کیا گیا پارک میں جھیل کی لمبائی سات سو فٹ تک مزید بڑھا دی گئی جس کے بعد جھیل کی لمبائی چار ہزار فٹ اور چوڑائی ایک سو نوے فٹ ہو گئی بجلی کا بیشتر نظام دس فٹ گہرے تیہ خانے میں رکھا گیا ہے منار پاکستان کے نچلے بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی سات فٹ لمبی اور دو فٹ چوڑی انیس تختیاں نصب ہیں جن پر خط کوفی میں آیت قرآنی اور خط سلس میں اسمائے حسنہ کے علاوہ پاکستان کی ازادی کی مختصر تاریخ قومی ترانہ قائد عظم کی تقریروں سے اکتباسات علامہ اقبال کی نظم خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ اور قرارداد پاکستان کا مکمل مطن اردو بنگالی اور انگریزی زبانوں میں کندہ ہے صدر دروازے پر اللہ اکبر اور منار پاکستان کی تختیاں آویزہ ہیں یہ تمام خطاتی حافظ یوسف صدیدی محمد صدیق علماز صوفی خرشید عالم ابن پروین رکم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہے منار کے اردید 18 اکڑ رکبے پر محید خوبصورت اقبال پارک بنایا گیا ہے جس میں سبزہ زار فوارے رہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے یہی احاتے میں ایک طرف قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری بھی آسودہ خاک ہیں 2015 میں حکومت پنجاب نے اقبال پارک کو 125 اکڑ رکبے تک وسط دیتے ہوئے 981 ملین کے خطیر رکم سے پارک کی تزین و آرائش کا آغاز کیا اور سبزہ زار فوارے رہداریوں اور جھیل کی توسی کے علاوہ پوئٹ ریسٹورنٹ اور نیشنل ہسٹری میوزیم کی تعمیر کے بعد تاریخی عالمگیری مسجد شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کر دیا اور پھر گریٹر اقبال پارک کا نام دے کر محکمہ پارک انڈ ہارٹی کلچرل کو اس کا انتظام سوپ دیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے